بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوان صاحب اجمیر سے تشیف لائے پرنپانڈیا جی ہماری بیٹی جن کو میں نے بیٹی مان رکھا ہے کافی سالوں سے اور ڈاکٹر بی کے موڈی جی دسٹنگ ویسٹ گیسٹ لیڈیس ان جنٹلمنٹ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج ہم ہندوزم کی انسیکلوپیڈیا کا آج اس موقع پر ہم سب اکھٹے ہوئے باتیں بہت ساری ہیں موقع ہے مگر چند باتوں میں اپنی بات کو ہم رکھیں گے چونکہ سوامی چیدنان جی نے خاص ٹائم کا خیال رکھا ہے ابھی سوامی جی اور میں کوریا میں تھے تو میں ہاتھ پکڑ کے ہم دونوں پورے سٹیڈیم میں گھوم رہے تھے تو اچانک کچھ پاکستانی آئے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ تو عجیب نظارہ ہے میں نے کہا یہی ہندوستان ہے میں بہت عادر سممان کے ساتھ اپنے بزرگ اور اپنا بڑا مانتے ہوئے مہن بھاگوچ دی سے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت بھارت میں رہنے والے مسلمان وہ کوئی عرب سے نہیں آئے ہمارے پوروج یہی کہے ہمارا ونش یہی کہے ہم سب بھارتی ہیں مذہب سے اٹھ کر راست سرو پری ہے ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے راست کو دیش کو وشو گروہ بنانا ہے ڈاکٹر بی کے موڈی جی ہمیشہ سے ایک خواب لے کر جنہوں نے ہمیشہ سے ایک بات گلوبل کری اور جنہوں نے ہمیشہ سے کہا کہ بھارت کو سممان ملے انہوں نے ملینم ٹو تھاؤزن کے اندر ہندوستان کے تمام ویلیجس لیڈرز کو لے جا کر بھارت کا سممان کیا بھارت کا نام ہچا کیا مبارک باد آپ کو میں ایک واقعہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہندویزم کیا چیز ہے ایک بار میں تین سال پہلے کی بات ہے کہ کانچی کے شنکر آچاریہ جنڈر سرسو دی جی کے کانچی پورم میں ان کے مٹھ میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ میرا بہت گہرا سممان دے میں نے ان کے ساتھ بہت سفر کیے ہیں سوامی چیتہ ننجی نے آچاریہ لوکیش منی جی ہم سب ہماری یہ ٹیم ہیں اور ہم سب مل کر پورے ہندوستان کو ایک کرنے کا ہمارا مہم بھارت کو مضبوط کرنے کا بھارت کو وشف گروہ بنانے کا ہمارا یہ ایک مہم ہے جس میں ہم ساتھ کام کرتے ہیں کانچی کے شنکر آچاریہ جی کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو شام کی آرتی ہو رہی تھی ہزاروں لوگ ان کے مٹھ میں بیٹھے تھے اچانک بلکل مٹھ سے لگی ایک مسجد ہے پراشین مسجد اس میں سے آزان کی آواز آتی ہے جیسے ہی آزان کی آواز آتی ہے میں بیٹھا تھا پن ڈروپ سائلنٹ ہو جاتا ہے آرتی وہی روک دی جاتی ہے میں خاموشی سے دیکھتا رہا ہے یہ منظر میں نے میرے من میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ شنکر آچاریہ جی نے میری وجہ سے ایسا کیا ہو خاموشی سے میں نے اجازت مانگی کہ میں نے کہا آزان ہو گئی میں نماز کے لئے جانا چاہتا ہوں آپ نے کہا جائیے میں جب مسجد میں گیا میں نے مسجد میں یہ واقعہ وہاں کے امام کو بتایا کہ آج میں نے ایسا درشے دیکھا ہے وہاں کے امام کو جب ہی میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو یہ ہمارے یہاں کی پرمپرا ہے زندہ باد ہندوستان زندہ باد بھارت زندہ باد ہندویزم جو سب کو لے کے سرب دھرم سنبھاؤ کی بات کرتا ہے سدبھاؤ کی بات کرتا ہے زندہ باد ایسے ہندوزم کو ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے یہ کہنے کی بات ہے میں اس کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ دوسروں کو معلوم ہو اس بات کا اندازہ ہو اس بات کا ابھی سوامی چیدھرنن جی اور ہم امریکہ میں تھے اور دونوں گنگا کی بات کر رہے تھے اور دونوں ایک ساتھ گھوم رہے تھے وہاں سارے دنیا کی نگاہیں ایک ہی بات پہ تھی کہ آچاری لوکیش منی جی سوامی جی یہ تینوں ایک ساتھ اور بات کر رہے ہیں ہندوزم کی بات کر رہے ہیں گنگا کی بات کر رہے ہیں بھارت کی یہی بھارت ہے دوستو ہمیں سب کو مل کر چلنا ہے آج وشپ میں پوری دنیا کے اندر ہندوستان نے یوگ کے اندر بہت بڑا نام کمائیا ہے آپ لوگ باہر جاتے ہوں گے یوگا کسی مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا مناسب نہیں ہوگا اسے بھارت کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا مناسب ہوگا یہی ہماری آج بھارت کا نام یوگا نے اچھا کیا ہے یوگ آج پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے تو آؤ اسی طرح سے ہمیں آج جس طرح کی حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں ہمیں بھارت کو مضبوط کرنا ہے بھارتیتہ کو مضبوط کرنا ہے راست ہمارے لئے سربو پری ہے بہت بہت شکریہ